آنا ان کا کیسا ہے تو بھائی عورتیں عورتوں کے لئے غالباً آتی ہیں میرے خیال میں مقدش یوکہ گیا تو ایک بھائی نے کہا یہ بتائیے جو ٹی وی پر عورتیں بند سمر کر آتی ہیں اس کا کیا شرعہ حکم ہے میں نے کہا یہ بتائیے آپ کو کیسے پتا چلا کہ بند سمر کر آتی ہیں تو وہ پھر شرمندہ سے ہوئے تو عورتیں عورتوں کے لئے آ رہی ہیں ان کا آنا یہ کیا شرعہ حصیت رکھتا ہے اگر وہ صرف عورتوں کے لئے آ رہی ہیں اور واقعی باپردہ طریقے سے آ رہی ہیں اور دین سکھانے کے لئے آ رہی ہیں کیونکہ بہت سارے ہم نے ایسے میرے خود نالج میں ایسے گھرانے ہیں کہ وہ مردوں کا بیان سننے نہیں دیتے عورتوں کو کہ نہیں غیر مرد کو نہ دیکھنا ہے نہ بیان سننا ہاں کوئی عورت آ رہی ہیں تو آپ سن سکتی ہیں ایسے گھر کے اندر بہنیں علم کس طرح حاصل کریں کہاں جائیں بیچاری اتنا یعنی ماحول اتنا بعض اوقات پیچیدہ ہوتا ہے گھروں کا کہ وہاں کی جو بچیاں ہوتی ہیں وہ علم حاصل نہیں کر پاتی ایسے صورت میں اگر کوئی خاتون باپردہ طریقے سے ٹی وی پر آ کر اور دین سکھا رہی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اس طریقے کو نہ روکا جائے بہت سے دیکھیں بہت سے چیزوں کے اندر بہت سے معاملات ہوتے ہیں تھوڑے بہت نظر انداز کرنے ہی پڑتے ہیں تاکہ دین کی کسی طرح تربیہ جو ترقی ہو بعض لوگ ایڈرٹائزمنٹ پر بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ایکیو ٹی وی پر ایڈرٹائز سلتے ہیں یہ ہے وہ ہے دیکھیں جو چیز صحیح ہے صحیح ہے جو غلط ہے غلط ہے اس کو کوئی انکار نہیں لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر تمام پرگرام کو دیکھنا منا کر دیتے ہیں کہ کوئی پرگرام نہ دیکھیں اس لئے کہ ایڈرٹائز سلتا ہے تو پھر میرا مشورہ یہ ہے ایسے لوگوں کے لئے جو اتنا تقویٰ اور پریزگاری کے برقے اوڑ دیتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سب کو پھر یہ بھی مشورہ دیں کہ آپ مارکٹ میں اپنی دکانیں بند کر دیں اس لئے کہ آپ کے دکان کے سامنے سے عورتیں بھی گزرتی ہیں پھر آپ کے کپڑے کے دکانیں تو بہنجی تشریف لائیے بہنجی کپڑا دیکھی ہے بہنجی کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ کے تو بات کرے گا نہیں وہاں تو ہس ہس کی بات ہوتی ہے بہنجی سے اور پھر میک اپ والے سارے اپنے میک اپ کے دکانیں بند کر دیں کہ بہنجی تشریف لاتی ہیں وہاں پر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آدمی کوئی جائز کام کرنا چاہے لیکن تھوڑے بہت ایسی کچھ چیزیں نظر آ جائے تو اس کے لئے سے جائز کام بند کر دیا جائے تو کیوں یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ یہ کیو ٹی وی دیکھیں یا نہیں اس لئے کروڑائز آ رہے تو پھر دنیا کے اندر بھی نہ نکلے کہ وہاں پر بھی تو بدنگاہی ہو جاتی ہے بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں تو اس لئے یہ اصل میں کیو ٹی وی کے بہت سے پرگرام کو دیکھنے سے روکنے کے لئے ایک ہیلا چاہیے کہ کسی طریقے سے لوگوں کو کیو ٹی وی دیکھنے سے روکا جائے پرگرام دیکھنے سے روکا جائے لیکن اس میں یہ نہیں سوچتے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہمیں دیکھنا لوگ بند کریں گے تو ضرور آپ کو دیکھیں گے اور ضروری نہیں ہے کہ اگر ہمیں بند کر دیا جائے گا تو جو ہم پہنچا رہے ہیں وہ آپ بھی پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے اس طریقے سے لوگوں کو دین سے روک دینا ان کے دل میں علماء کا تنفر داخل کر دینا نفرت پیدا کر دینا ان کو ایک ایسے چینل سے جس کو صحیح بات یہ ہے کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ چینل سردار چینل ہے کہ ہمارے کیو ٹی وی نے ترقی کی تو سب کو جوش چڑ گیا جی ہمیں بھی چینل چلانے چاہیے اور آج دیکھیں کہ یوکے کے اندر آٹھ دس چینل چل رہے ہیں پاکستان میں چل رہے ہیں انڈیا میں چینل کھل رہے ہیں دینی چینل تو یہ تو ایک ایسا کیو ٹی وی تو ایک ایسا سردار چینل ہے کہ جس نے لوگوں کی سوچ میں وہ انقلاب پیدا کر دیا کہ جو مطبع کبھی ٹی وی کو دیکھنا بھی حرام کہتے تھے ٹی وی ٹی وی کو شیطان آزم کہا جاتا تھا ان کو بھی ماننا پڑا کہ ہاں بھی واقعی ٹی وی کے فائدے ہیں اس پہ تبلیغ کے بہت فائدے ہیں اور ہونا بھی چاہیے میں کہتا ہوں جو جدید ٹیکنولوجیز ہیں اس سے جو بھی فائدہ اٹھا رہا ہے بہت اچھا ہے اور احسن طریقے سے کریں لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ تعمیری سوچ دینی چاہیے عوام کو اگر ہم لڑوانے والی سوچ دیں گے تقریبی سے سوچ دیں گے مقصد کوئی اور پورا کرنا ہے ہیلا کسی اور چیز کو بنایا جائے گا تو اس سے انتشار برپا ہوتا ہے زبان سب کے پاس ہوتی ہے سیاست ہر ایک سمجھتا ہے سب کوئی بچے نہیں ہیں عوام بھی سمجھتی ہے تو اس لئے ہماری گزارش یہ ہے کہ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر ان فوائد کو نظر انداز نہ کیا جائے جو مطلب بعض چیزیں برداشت کرنے کے بعد حاصل ہوتے ہیں آپ کے رشتہ داروں میں بھی ہر ایک برقہ پہن کے نہیں آ جاتا اور مردوں کو عورتوں کے سامنے بیٹھنے ہی پڑتا ہے بچیوں کی سسرال کے مسائل ہوتے ہیں دیگر ہوتے ہیں ان کے اندر کیا کرتے ہیں کس طریقے سے آپ ڈیل کرتے ہیں سب معاملات چل رہے ہیں لیکن جب معاملات آتا ہے اس چیز کا کہ جس میں مطلب ہم انوالڈ ڈیریکٹ نہیں ہوتے تو پھر تنقید کرنے کے اندر ہم چھوڑتے نہیں کسی کو میری بزارش ہے کوئی بات اگر کسی کو بری لگی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں لیکن میں بالکل ایک صحیح بات آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے گھرانے ایسے ہیں میں کیونکہ اس فیڈل میں عرض سے دراز سے کام کر رہا ہوں کہ جہاں بہنیں مردوں کا کلام نہیں سن سکتی ہیں اور وہ دین کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں وہ اگر ٹی وی پر آنے والی کوئی بہن باپردہ طریقے سے آ کر دین سکھا رہی ہیں اور ان سے وہ دین سیکھ کر اپنے بچوں کے لئے کیونکہ ماں ایک بچوں کے لئے پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے اگر وہ اپنے ذہنی تربیت حاصل کر رہی ہیں اگر وہ دین سیکھ کر اپنے بچوں کی تربیت کا فریضہ سے انجام دیں گی تو میرے خیال میں اس سے نہ روکا جائے اور ہماری بہت ہی مودبانہ گزارش ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہیلہ بنا کر ایسے بڑے بڑے فائدوں سے لوگوں کو روک دینا کہ جن جو فائدے ورڈ وائیڈ کام کر رہے ہیں اب ہمارے الحمدللہ جو یہ پروگرام ہیں جو ہم نے ابتداء میں شروع کیے کیو ٹی وی جس سے پوری دنیا میں متعارف ہوا اور جن پروگرام کی مقبولیت سے متاثر ہو کر چینلز کھل گئے ان پروگرام کو بھی کہا جاتا ہے کہ جن نہ دیکھیں کیوں یہ ٹوٹی سل رہا ہے تو بھئی پھر دکانے بھی بند کر دیں پھر گھر بھی بند کر دیں پھر میں بھی چلتا ہوں آپ بھی چلیں چلیں غاروں میں چلتے ہیں وہیں پر اپنے گھاس پوس کھائیں گے گھاس پوس کھا کے چشمے کا پانی پییں گے اپنے غاروں کے اندر چھپ جائیں گے نہ عورت نظر آئے گی نہ کچھ پھر وہیں پہ جانا چاہیے بھی یہاں رہکت تو ممکن نہیں ہے تو اس لیے میری گزارشی ہے کہ ان باتوں کو سمجھئے اور برا نہ مانے ہماری کسی بات کا ایک بھائی نے کہا کہ بہن فرماری تھی کہ یہ کئی بات ہو رہی تھی کسی نے کہا یہ چالیس ماہ بیدات ہے دیکھیں سب سے پہلے تو